اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں سر کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کمر اکیڈمی سٹوڈنٹس آج ہمارا بزنس میٹھمیٹکس کا جو فرس چپٹر ہے اس کا نیو بک سے فرسٹ ایکسرسائز کا لانگ قویسن کا فرسٹ لیکچر ہوگا تو ہم پہلے قویسن کو پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سالف کریں گے ہمارے پاس قویسن نمبر ایک ہے ایف تھری پارٹنرز یاسر یونس اینڈ فواد انویسٹڈ بارہ ہزار پانچ سو نو ہزار اینڈ ساتھ ہزار پانچ سو رسپیکٹیو بلی ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر تین پارٹنرز ہیں یاسر یونس اور فواد انہوں نے تینوں نے پیسے انویسٹ کیے کسی کاروبار میں ٹھیک ہے اور تینوں کی اماؤنٹ دی ہوئی ہے آگے کہہ رہے ہیں ان ٹوٹل پروفٹ ارنڈ ان پانچ ہزار آٹھ سو اگر تینوں کو جو پروفٹ ہوا ہے وہ پانچ ہزار آٹھ سو ہے then find the amount received by each پارٹنر بتائیں پھر پروفٹ میں ہر ایک کا کتنا کتنا حصہ ہوگا ہم سٹوڈنٹس سب سے پہلے یہاں لکھ لیں گے question number one ٹھیک ہے اور آپ لکھ لیں گے پہلے یہاں total پروفٹ جو تینوں نے یہاں پہ ارنڈ کی ہے جو کہ پانچ ہزار آٹھ سو ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اس کے بعد ہم یہاں لکھ لیں گے نیچے یاسر اس کے بعد ریشو یونس لکھ لیں گے اور ریشو فواد لکھ لیں گے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اب دیکھتے ہیں کہ یاسر نے کتنے انبیسٹ کی ہے ہمارے پاس بارہ ہزار پائنچ سو انبیسٹ کی ہے یونس نے کی ہے نوہ ہزار اور رفاوان نے جو انبیسٹ کی ہے وہ کی ہے ساتھ ہزار پائنچ سو اب سٹوڈنٹس ہمارے پاس data ہم نے سارا لکھ لیا ہے اب دیکھنے یہ ہے کہ اس کو ہم نے کیسے جو ہے نا سالف کرنا ہے سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ جو question ہے یہ ریشو کا question ہے total profit ہم لے چکے ہیں اب تینوں کے value بھی ہمیں دے چکے ہیں اب کیا کر لیں گے آپ نے ان تینوں values کو simple form میں لے کے آنے ٹھیک ہے اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو دو دو زیرو تینوں values میں کٹ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بچ جائے گا one two five اس کے بعد یہاں 90 اور یہاں بچ جائے گا seventy five ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اب ان تینوں کو بھی مزید آپ نے اس simple form میں لے کے آنے اگر کچھ table پہ یہ divide ہو رہے ہوں تو میرے خیرم سٹوڈنٹس یہ five پہ divide ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم one twenty five کو five پہ divide کر لیتے ہیں یہ آ جائے گا twenty five نائنٹی کو ہم five پہ کریں گے یہ آ جائے گا eighteen اور seventy five کو کریں گے تو یہ آ جائے گا fifteen ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اب یہاں سے مزید آپ یہ simple form میں values نہیں آ سکتی ہیں تب ہم یہاں پہ کیا لکھ لیں گے پھر sum of ratio کیا لکھ لیں گے sum of ratio تینوں کو پلس کر دیں گے twenty five plus eighteen plus fifteen کیونکہ یہاں سے مزید آ گئی ہے solve نہیں ہو رہی تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو تینوں کو ملا کے ریشو آ گئی وہ ہے fifty eight ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ پروفٹ میں یاسر یونس اور فواد کا کتنا کتنا حصہ ہے تو ہم یہاں لکھ لیں گے پروفٹ آف یاسر ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس اب درہاں بہر سے لیکھنا ہے آپ لوگوں نے ہم نے پروفٹ آف یاسر نکالنا ہے یاسر کا کتنا حصہ ہے twenty five اس کو اوپا رکھیں گے اور ٹوٹل ہمارے پاس sum of ratio کتنے آگئی fifty eight اور multiply کریں گے total profit سے ٹھیک ہے تینوں میں ایسے ہی کریں گے اب ہم twenty five کو divide کریں گے fifty eight پہ اور multiply کر دیں گے fifty eight hundred سے تو ہمارے پاس value آگئی twenty five hundred یعنی total profit جو کی fifty eight hundred ہے اس میں twenty five hundred روپیز کس کے ہوں گے یاسر کے ہوں گے ٹھیک ہے اب نیکٹس ہم لکھ لیں گے profit آف یونس ٹھیک ہے اب سٹوٹس یونس کے ہمارے پاس کتنے رشو ہے eighteen تو ایٹین کو اوپا رکھیں گے sum of ratio fifty eight پہ divide کریں گے multiply fifty eight hundred سے کریں گے تو ہمارے پاس جو یونس کا حصہ ہے وہ بھی آ جائے گا جو کہ سٹوٹنٹس value آگئی eighteen hundred یعنی اتنا profit کس کا ہوگا یونس کا ہوگا اور لاسٹ ہمارے پاس کس کا حصہ آ جائے گا profit آف فواد دیکھ لیں گے ہم profit آف فواد جسی کتنے رشو ہے fifteen تو fifteen کو ڈیوائیڈ کریں گے fifty eight پہ اور multiply کر دیں گے fifty eight hundred سے تو ہمارے پاس فواد کی value بھی آ جائے گی جو کہ ہیں fifteen hundred ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو یہ جو پندرہ سو profit آگیا یہ فواد کا آگیا اب سٹوڈنٹس یہاں تک ہمارا question ہی complete ہو گیا آپ نے اگر proof کرنا ہے کہ آپ نے صحیح ہے question یا غلط تو آپ ان تینوں values کو جو ان کے answer آگئے ہیں ویسی پلس کر دیجئے گا تو آپ کی پاس total profit اور جو کہ fifty eight hundred ہے بےلکل exact وہی value آ جائے گی